بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے وہ البتہ ایسی ترقیب بنا سکتا ہے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لاؤ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا ہر ساتھویں دن اس میں لبا لب پانی آ جاتا تھا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے پور کر دیا گیا جب شیطان آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا یہ تو مزے کی چیز ہے لیکن اکل کی دشمن جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کچھ کہتے ہوئے پینا ہی پڑا اب اکل جاتی رہی اور اسے اس سلمان کی انگوٹھی دکھائی گئی یا مونوں کے درمیان سے مہر لگا دی گئی یہ بے بس ہو گیا سلمان علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی جب یہ سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا یہ حدود کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا حدود آیا اس نے اپنے انڈے دیکھے چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آسکتے اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس لے آیا اور اسے اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کٹنا شروع کر دیا آخر وہ کٹ گیا اور حدود اپنے انڈے لے گیا اس علماس کو لے لیا گیا اور اسی علماس سے پتھر کٹ کٹ کر امارت شروع ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام جب بیت الخلا میں یا ہمام میں جاتے تو انگوٹھی اتار جاتے ایک دن ہمام میں جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا آپ علیہ السلام اس وقت فرضی غسل کے لیے جا رہے تھے انگوٹھی اس کو سوپ دی اور چلے گئے اس نے انگوٹھی سمندر میں بھینک دی اور شیطان پر سلمان علیہ السلام کی شکر ڈال دی گئی اور آپ سے تخت و تار چھن گیا سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں اس زمانہ میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا آزمائش کرنی چاہیے مجھے تو یہ شخص سلمان علیہ السلام معلوم نہیں ہوتا چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیوں جناب اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج تلو ہونے تک خوصل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں اس نے کہا ہرگز نہیں بلکہ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام کی ایک سو بیویاں تھیں آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ان میں سے ایک بیوی پر تھا جن کا نام جرابہ تھا جب جنبی ہوتے یا پخانا جاتے تو اپنی انگوٹھی انہی کو سونپ جاتے ایک مرتبہ آپ پخانا گئے پیچھے سے ایک شیطان آپ ہی کی صورت بنا کر آیا اور بیوی صاحبہ سے انگوٹھی طلب کی آپ نے دے دی یہ آتے ہی تخت پر بیٹھ گیا جب سلمان آئے اور انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ نے فرمایا آپ انگوٹھی تو لے گئے آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے نہائیت پریشان حال سے ان محل میں نکل گئے اس شیطان نے چالیس دن تک حکومت کی لیکن احکام کی تبدیلی کو دیکھ کر علماء نے سمجھ لیا کہ یہ سلمان نہیں چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سلمان کی ذات میں شک پڑ گیا اگر یہ سچ مجھ سلمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے یا یہ کہ سلمان ہی نہیں برنہ ایسے خلاف شرع آکام نہ دیتا عورتیں یہ سن کر رونے لگیں یہ یہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے اردگرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تو رات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی یہ خبیص شیطان کلام اللہ سے بھاگا اور انگوٹی سمندر میں بھینک دی جسے ایک مچھلی نکل گئی سلمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے تھے اس میں یہ بھی ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑکے آپ کو پتھر مارتے تھے آپ علیہ السلام کی بیویوں سے جب علمہ نے معاملہ کی تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی اس کے سلمان ہونے سے انکار ہے کیونکہ وہ حالت حیض میں ہمارے پاس آتا ہے شیطان کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ راز کھول گیا ہے تو اس نے جادو اور کفر کی کتابیں لکھوا کر کرسی تلے دفن کر دی اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر ان سے کہا دیکھو ان کتابوں کی بدولت سلمان تم پر حکومت کر رہا تھا چنانچہ لوگوں نے آپ کو کافر کہنا شروع کر دیا سلمان سمندر کے کنارے مزدوری کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت سی مچلیاں خریدی مزدور کو بلایا آپ پہنچے اس نے کہا یہ اٹھا لو پوچھا مزدوری کیا دوگے اس نے کہا اس میں سے ایک مچلی تمہیں دے دوں گا آپ نے ٹوکرا سر پر رکھ کر اس کے ہاں پہنچایا اس نے ایک مچلی دے دی آپ علیہ السلام نے اس کا پیٹ چاک کیا پیٹ چاک کرتے ہی وہ انگوٹھی نکل پڑی پہنتے ہی کل شیعتین جن انسان پھر تابع ہو گئے اور جھرمت باندھ کر حاضر ہو گئے آپ نے ملک پر قبضہ کیا اور اس شیطان کو سخت سزا دی ایک مرتبہ سمندر کے گنارے نکل گئے بھوک بہت لگی ہوئی تھی ماہیگیروں کو مچلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا اس پر بعض لوگوں کو بڑا تیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے دیں سلمان بتاتا ہے انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے بعض ماہیگیروں کو رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خوام خوا مارا جاؤ بھائی اسے دو مچلیاں دے آؤ بھوکا ہے بھون کھائے گا چنانچہ وہ مچلیاں آپ کو دے آئے بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹی نکلی آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹی انگلی میں ڈالی اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایا کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب عمر اللہ تھا آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی وہ ہو گرفتار کر لاؤ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا آپ نے اسے ایک لوہی کی صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھنکوا دیا جو قیامت تک وہیں قید رہے گا اس کا نام حقیق تھا آپ کی یہ دعا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرمایا جائے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو یہ بھی پوری ہوئی اور آپ کے تابعے ہوایں کر دی گئیں مجاہد رحمت اللہ علیہ السمروی ہے کہ ایک شیطان سے جس کا نام آصف تھا ایک مرتبہ سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس طرح فتنے میں ڈالتے ہو اس نے کہا ذرا مجھے انگوٹھی دکھاؤ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے انگوٹھی دے دی اس نے اسے سمندر میں بھینک دیا تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا اور آپ کے لباس میں لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے لگا یاد رہی کہ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کے بیان کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانیت سے محفوظ رکھی اور نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین